السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سیشہ میں ہم سورہ نسائی کی آیت رمبر 75 یعنی 75 سے کریں گے چالے تاریخ صاحب بسم اللہ کریں شکریہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنسائی والبلدان اللہزین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریت الظالمی آلوہ وجعل لنا من لدن کا ولیہ وجعل لنا من لدن کا نصیرہ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے جبکہ مردوں عورتوں اور بچوں کو کمزور کر دیا گیا ہے جو کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنی جانب سے ایک ولی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی جانب سے ایک مددکار بنا دیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے سیونٹی فور اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ اگر اس کو ہم سامنے اور مزید سورہ بخرا کی آیت نمبر ون نائن زیرو وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے کیونکہ ان آیتوں اگر ہم ایک دوسرے سے الگ کر کے سمجھنے کوشش کریں گے تو ہم سمجھ شاید نہ پائیں جو صحیح مفہوم ہے وہ صحیح پکچر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ پائے گی انفرادی کوشش کے علاوہ جب اجتماعی کوشش کی بات کی جاتی ہے انفرادی نظام کے علاوہ جب اجتماعی نظام کی بات کی جاتی ہے تو اجتماعی نظام کی ذمہ داریاں تھوڑا سی الگ ہو جاتی ہیں انفرادی نظام، انفرادی جو فرد کی حیثیت ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے سماج میں جب ایک اجتماعی نظام ایک کلیکٹیو نظام اسٹبلش ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ ایک ساتھ آتے ہیں ایک قانون کے طے تو اس صورت میں کیا حالات ہوتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں جو فرض ہوتی ہیں اس کو ہم مکی اور مدنی دو زندگیوں سے نئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی مکی زندگی اور مدنی زندگی ان دونوں کو سامنے رکھ کے اس کا بخوبی ہم انیلائیسس کر سکتے ہیں اب اجتماعی نظام کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ کہیں کسی پہ ظلم کا احساس ہو یا ظلم محسوس ہو کہ کہیں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے کسی پہ انداز کا ظلم ہو سکتا ہے تو اس انسان کے کو ظلم سے نکالنے کے لیے ہم کس طرح سے کوشاں ہو سکتے ہیں کیسی ہم تغدو کر سکتے ہیں اس سلسلے میں یہاں پہ بات کی جاری ہے کہ جب کوئی کمزور ہو کمزوری اس تک مہت جائے کہ بلکل انسان بلکل بے حیثیت بنا دیا گیا ہو اپنے سماج میں تو اس انسان کی مدد کے لیے ان لوگوں کی مدد کے لیے کلیکٹیو انداز میں کیا افرٹ کی جا سکتی ہیں اور یہاں پہ اس پوری تصویر گشی کی گئی جب انسان بیچارگی کا شکار ہوتا ہے مجبوری کا شکار ہوتا ہے یعنی جو مجبور ہیں وہ باقی مجبور ان کی کس نویت کی ہے ایسا تو نہیں کسی لگجوری کی تلاش میں وہ ہیں ایسا تو نہیں کسی آسائش کی تلاش میں ہے بلکہ حقیقی معنوں میں وہ مجبور ہیں مظلوم ہیں بے سامان ہیں بلکل یہ عجیب سیوم کی کنڈیشن ہے تو اس صورت میں جب ایک اجتماعی امن کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس اجتماعی امن کے نظام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ان مظلوموں کو ظلم کے چنگل سے آزاد کرانا چاہیے دیکھیں جہاں کہیں بھی اللہ کے حکامات کے مطابق ایک نظام جس کو اب نظام الہی کے حریجے قائم ہوتا ہے اور جس کی شروعات اس وقت کے نبی کے ہاتھ ہوتی ہے کہ وہ افراد سازی کے بعد جب افراد سماج کی شکل لیتے ہیں اور پھر وہ ایک بڑا گروپ اور علاقہ بنتا ہے تو وہاں اللہ کا نظام یعنی اللہ کے حکامات کے مطابق تمام زندگی اور زندگی کا ہر شعبہ کیونکہ دیکھیں جس طرح انڈیویجیل کا معاملہ ہے ہر فرد کا کیونکہ بات فرد سے شروع ہوتی ہے پچھلے سیشن میں بھی بات ہوئی تھی کہ ہر فرد کے لیے جو ہدایت ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو لیتا ہے کوئی زور زبردستی اسلام میں بلکل نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری اجازت دی ہے اس کے نفس وچوائس کے حساب سے کہ آپ وحی کا اتباہ کریں یعنی اللہ کے حکامات کے اتباہ کریں یا اپنی خواہشات کے انہی احویٰ کا اتباہ کریں اور اس میں بالکل اپنی چوائس ہے کوئی کوارجن نہیں ہے کوئی فورس نہیں ہے ایوین ماں باپ بھی بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر وہ زبردستی کرتے کسی چیز کو اور اس زبردستی کو دین کا حصہ سمجھتے تو وہ غلط ہے کیونکہ قرآن نے نہ صرف یہ کہ ہر طرح کی زبردستی بلکہ ایوین دل کی تنگی کو بھی منع کیا ہے جو حراجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اگر ذرا سے بھی دل میں تنگی اور گھٹن محسوس ہو تو وہ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے کیونکہ جو چیز اپنی دل کی خوشی سے کی جاتی ہے وہ بندگی ہوتی ہے اور وہ حکمات کی اتباہ ہوتی ہے تو جو لوگ اللہ کے دین کو اپنی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس رنگ میں ڈھال لیتے ہیں ایسے لوگ جو سماج بناتے ہیں وہ قدرتی بات ہے کہ وہ سارا سماج ایسے افراد پر مشتمل ہوگا جو اللہ کے یعنی قرآنی حکامات پر چلتے ہیں تو یہ ہے وہ نظام اس نظام میں اس گروپ میں چاہے وہ چھوٹے علاقے کا ہو یا بڑے علاقے کا ہو ہر کام اللہ کے حکامات کے حساب سے ہوگا یعنی چاہے ان کی ذاتی زندگی ہو معاشی زندگی ہو یعنی کاروباری ہو سماجی ہو ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جو قرآن کے حکامات کی روشنی میں ان کا عمل کیا جائے تو ایسا گروپ جب وجود میں آ جاتا ہے تو اس گروپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی ظلم ہے اور کچھ لوگ متاثر ہیں کم یا زیادہ تو اس کا مداوہ کریں کیونکہ دیکھیں ظلم کو ختم کرنے والا ہر راستہ اللہ کا راستہ ہے فی سبیللہ کی جب بات ہم کرتے ہیں اسی طرح ہر طرح کی سماجی ہمواری اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جو ہے اس کو درست کن ڈالا کر راستہ ہے یعنی ظلم کو ختم کر کے انصاف کی جسٹس کی بات قائم کرنا وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو یعنی ریسورسز کا ایکویٹیویڈ ڈسٹیبیوشن ہو اور ڈیلیبریٹلی انیکویلٹیز پیدا نہ کی جائیں اور اگر وہ ہوں تو ان کو سپورٹ نہیں کیا جائے بلکہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے جس کے لیے نظام زکاعت موجود ہے کہ کمزوروں کو مدد کر کے ان کو آگے بڑھانے کا کام کیا جائے تو یہ سب اسی نظام میں ہوتا ہے تو اس نظام کی یہ بھی ذمہ داری ہے کیونکہ دیکھیں اگر کہیں پہ ظلم ہے اور اللہ تعالی ظلم کا ساتھ نہیں دیتا ظلم کی مخالفت کرتا ہے تو یہ کام وہاں سے ظلم کو ہٹانے کا یا مظلوموں کو بچانے کا اللہ تعالی تو نہیں آئے گا نا کرنے ہیں وہ لوگوں کو بندوں کو تیار کرتا ہے سسٹمز کو تیار کرتا ہے اس لئے قرآن میں جب ایک جائی بات کہی جاتی ہے کہ اگر وہ ایک گروپ کو ایک جماعت کو دوسروں سے دفع نہ کرے تو پوری زمین میں فساد پھیل جائے یعنی ایک سسٹم ہے کہ ایک گروپ جو ظلم کرتا ہے یا وہ حدود اپنی بے انتہا پار کر چکا ہے اور کہیں اس لئے یہ مجائش نہیں نکلتی تو دوسرا گروپ اس کو ختم کرتا ہے اس کو ہٹاتا ہے ریپلیس کرتا ہے تو یہ ایک سسٹم ہے تو اب جو ظلم ہے اس کے خلاف ظاہر ہے وہ ہی جماعت کھڑی ہوگی جو اللہ کے احکامات کے حساب سے اس چیز کو سمجھتی ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے اب اس پاس منظر کے بعد ہمیں اسائیت کی طرف آتے ہیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے یعنی تم ابھی تک اس نوعیت کیا کام کیوں نہیں کر رہے کہ اللہ کے راستے میں تم قتال نہیں کرتے یعنی جنگ کے لئے نہیں کھڑے ہو رہے جبکہ مردوں عورتوں اور بچوں کو کمزم کر دیا گیا ہے اب دیکھیں یہاں کچھ چیزیں نوٹ کرنے کی ہے یہاں اس آیت میں مردوں عورتوں اور بچوں کی بات کی گئی ہے یعنی دونوں جینڈر اور ہر عمر کے لوگ اس میں آگئے ہیں اس میں کوئی ریلیجیس باعث یا ڈسکنیویشن نہیں ہے کہ یہ خالص مسلمان ہے جو ظلم کا شکار ہے سماج یا کوئی بھی طبقہ اور اس کا کوئی ایک جینڈر یا عمر نہیں کہ بچوں پہ ظلم ہے یا عورتوں پہ ظلم ہے ظلم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہ سب کا احیاتہ کر رہا ہے مرد بھی عورتے بھی بچے بھی سب وہ ظلم کا شکار ہیں اور یہاں پہ رجال اور نسائی نے مرد اور عورت کی بات کی گئی ہے تو یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے نظام الہی اللہ کے قانون کو جو چلانے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی گروپ ہو وہ کسی بھی سوچ کا ہو کسی فکر کا ہو کسی عقیدے کا ہو اگر وہ مظلوم ہیں اور جیسے آگے کہا گیا رہے ہیں وہ تلاش میں ہیں اور پکار رہے ہیں تو ان کی اب یہ اشتماعی ذمہ داری ہے اس نظام الہی کی کہ یہ تدبیر کرے اچھا دوسری ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کمزور کر دیا گیا ہے یعنی صرف بات یہ نہیں تھی کے ساتھ ان کو حلہ کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے ان کو کمزور کر دیا گیا ہے ضعیف کر دیا گیا ہے اب یہ کمزوری کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ کمزوری جو یعنی عورت مرد بچوں سب کو متاثر کرے وہ یا تو نیٹریشن یا ریسورسز کی ہوتی ہے یا تعلیم و تربیت کی ہوتی ہے جو یکسا سب کو متاثر کرتی ہے تو یعنی ان کے مواقع ختم ہو گئے کہ وہ تعلیم و تربیت سے نجھوڑ سکتے ان کے لیے کھانے پینے کے ذرائع محدود ہو گئے ہیں یعنی ان کی سماجی زندگی اور حطرہ کی زندگی میں ان کو دبا دیا گیا ہے اور اس دبانے کا ایک بہت اہم پہلو آگے جو آ رہا ہے اس میں کہ اس میں ظلم کی وجہ صرف حکمران کو نہیں کہا گیا اس بستی کے رہنے والے بستی کے رہنے والے ظالم ہیں یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ظالم حکمران نہیں ہے محض پوری بستی جو ہے وہ ظالم ہو کے بستی ہو گئی ہے اب یہ سٹیج جو ہے یہ سماج میں کچھ آگے کے سٹیج پہ آتی ہے کیونکہ یقیناً جو ہمارے بڑے ہیں رہنوں ہیں وہ جن چیزوں کو کرتے ہیں سماج بھی ان کو دیکھ کے کرتا ہے تو اگر وہاں ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ظلم کو اگنور کیا جا رہا ہے تو پھر تمام اس بستی کے رہنے والوں کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ جہاں جس کا بس چلے وہ ظلم کرے اور جو کمزور ملے اس پر ظلم کرے جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جس کی لاتھی اس کا بحث تو یہاں یہ جو پریشان لوگ ہیں یہ ایک ایسے ظالم سماج میں فسے ہوئے ہیں جہاں کہ سب لوگ ظالم ہو چکے ہیں اور اس کے لئے وہ دعای کیا دے رہے ہیں یہ بھی ایک نوٹ کرنے کا پائنٹ ہے کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکالتے ہیں یہ آپ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ وہ اس بستی سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ظالموں کی بستی ہو چکی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ اس بستی پہ حکومت ہمیں دے دے اس بستی پہ قبضہ ہمیں دے دے وہ تو کہتے ہیں اس بستی سے ہمیں نکال دے اور اس کے بعد کیا دعا ہے اور کیا درخواست ہے کہ ہماری لئے اپنے جانب سے ایک ولی بنا دے یعنی ہمیں یہاں سے نکال اور کہیں سرپرست ہمیں دے دے اور اپنی جانب سے ایک مددگار ہمیں دے دے اب یہ ہمیں پوری ایک پکچر بتا رہا ہے کہ کہیں پہ جب ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو جو نظام الہی قائم ہے اس کے ذمہ داروں کا یہ کام ہے کہ وہ انشور کریں اور اس میں یقینت جیسا آپ نے کہا کہ آپ نے دو آیتوں کو حوالہ دیا قرآن جو ایک پوری پکچر دیتا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی تنازہ ہے کوئی ذاتی ہے تو اس کو آپ پہلے کوشش کریں گے گفتگو سے تدویروں سے دور کرنے کی اور وہ تدویر ہے گا ناکام ہوتی ہیں اور ہر باقی راستے ختم ہو جاتے ہیں جب قتال کی بات آتی ہے کیونکہ ایک لخ قتال پہ نہیں آئیں گے وہ ساری چیزیں ایکزاؤس کر لیں گے جس طرح ہر طرح کے جھگڑے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ پہلے گفتگو بات چیت لیکن اگر وہ نوبات آ جائے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ بھئی سارے ایوینیوز ایکسپلور کر لیے اور اب بھی ظلم ہو رہا ہے لوگ ظلم کر رہے ہیں بے گناہوں پہ ان کو دبا رہے ہیں تو تم یہ انشور کر لو کہ ان کو اس بستے سے نکال کے ان کے لیے ایک سیف ایکزٹ دے کے کوئی انتظام کر دو جہاں پہ ولایت بھی تمہاری طرف سے ہو یعنی تم ان کے سرپرستی بھی کرو گے اور تم ان کو مدد بھی کرو گے تو یہ کیونکہ اس کو دیکھیں پورے پرسپیکٹیو میں یہ بہت اہم آیت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو نظام اللہ کی حکومتوں کے قائم ہوئے یعنی اس کو ہم کہیں کہ ایک ایسا نظام گورننس کا جس میں اللہ کے حکامات پر عمل ہوتا ہو ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ اسی لیے دیکھئے جو مرکز بنایا گیا تمام انسانوں کے لیے جو مکہ میں ہے اس کو دارالامن کہا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کو انشور کرے پورے عالم میں اور اللہ پر ایمان لانے والوں کو مومن کہا گیا جو پیس کے زمانتی ہیں گیلنٹرس آف پیس ہیں تو یہ پورا نظام جو ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی کہیں پہ ظلم ہوگا تو وہاں امن نہیں ہوگا بے چینی ہوگی پیس نہیں ہوگا تو جو پیس کو انشور کرنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیس کو انشور کریں ہر جگہ یعنی جہاں بھی بھی ظلم ہوتا اس کا وے آؤٹ ہے چالے دارے ساں آگے چلتے ہیں اب صاحب اس میں آپ نے جو بات کہی یعنی اسی آیت سے مستفاد ہے کہ مظلوم کے میں کسی بات کا ڈسکرمنیشن نہیں مظلوم ہے کون جو بھی مظلوم جس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے ہر مظلوم کی مدادرسی ہماری ذمہ داری ہماری جو بھی ایک انسانی سماج ہے اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اس انسان کی مدد کرے جیسے بھی ہو سکتا ہو اور اس میں ظاہر سے بات ہے جیسا یہ بھی آپ نے بھی فرمایا کہ یہ انفرادی نہیں ہے اجتماعی عمل ہے جس پہ اجتماعی انداز میں ہی غور فرق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انفرادی کوششوں کو اس طرح سے خود مختاری کا نظام کہیں کسی نے اختیار کر لیا تو اس سے خلف شاہر کے امکانات بڑھ سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ تاغوت یعنی غیر اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں سو تم لوگ شیطان کے ہم نواؤں سے قتالی انجنگ کرو یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے یہاں بھی ایک طرف یہ ہمت افضائی کی بات کی جا رہی ہے جو تم کرنے جا رہے ہو جو تم دوسروں بھی مدد کرو گے ان کے لیے جن جدوجہت کرو گے جیسا کہ بھی آپ نے بھی وضاحت فرمائی اگر کہیں پہ کوئی فانانشل کرائیس ہے نظام زکاة کو اسٹیبلش کیا جائے گا غریبوں کی مدد کی جائے گی زورتمندوں کی مدد کی جائے گی تو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ سب کچھ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں جس کا آج رحمہ اللہ دے گا اور اس کے برخلاف اور کسی کے ایکسپلائٹیشن ہے کسی پہ ظلم ہے کسی کو ہم کرائیسس میں کوئی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقینی طور پر شیطانی عمل ہے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیطانی عمل کے خلاف اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی انسانوں کی مدد کے لیے اٹھتا ہے تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی مدد وہ کامیاب ہوگا نتائج بھی اس کے اچھے ہوں گے کیونکہ شیطان جو گج کرتا ہے اس کی چاری چالے ختم ہونے والی ہیں اور کمزور ہیں جی یا اللہ کی راہ میں یعنی جیسا بھی ذکر کیا کہ موٹے طور سے ویسے دیکھے اللہ کا ہر حکم جو ہے اس کا implementation اللہ کی راہ ہے تو اللہ کی راہ میں ہماری کوشش جو ہے وہ بھی پھر فرد سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے میں اللہ کے راستے میں عالم کی کوشش کرتا ہوں یعنی سب سے پہلے بھی خود مسلم بن اور اس طرح سے جب وہ سماج وجود میں آ گیا جو آپ یعنی نظام الہی کہہ لیجئے حکومت الہی کہہ لیجئے اس کی condition یہ ہوگی کہ اللہ کے حکامات کے حساب سے اس کے ہر کام ہوتے ہوں گے تو یہ لوگ اللہ کے راستوں کو کھولنے کے لیے جیس میں وسائل کے تقسیم بھی ہے جیس میں ظلم سے نجات بھی ہے جیس میں امن بھی ہے راشتی بھی یعنی ہر ایک گروپ کے ساتھ آدمی کی سوچ کچھ بھی ہو فکر کچھ بھی ہو اس کو امن سے رہنے کی اجازت ہوگی اس کا peaceful existence ہوگا اور اس کی یعنی عزت نفس کا اس کی شخصیت کا اس کے احترام کا تقریم کا پورا انتظام ہوگا کیونکہ جیسا قرآن کہتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم ہر بنی آدم کو اللہ تعالی نے تقریم کے لیے پیدا کیا ہے تو جو اللہ کے نظام میں رہنے والے ہوں گے ان کی سوچ اور فکر کچھ بھی عقیدے کچھ بھی ہوں ان کو وہاں عزت ملے گی ان کو انصاف ملے گا بشرت ہے کہ وہ نظام الہی ہے جہاں اللہ کے حکامات کے تحت گورننس ہوتی ہو قانون چلتا اس حساب سے تو یہ بھی سسٹم جو ہے پوری کوشش اسی انداز سے کرے گا جیسا قرآن کا فلسفہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی مال سے بھی مدد کرے گا اپنی محنت بھی کرے گا اور اس کے بعد اگر نوبت آتی ہے تو وہ بھی جنگ بھی کرے گا لیکن وہ کرے گا اللہ کے راستے میں تو جو لوگ اللہ پہ ایمان لانے والے ہوں گے جو اللہ کے قانون پہ خود چلتے ہیں وہ یقیناً ان راستوں کے لیے کوشش کریں گے جو اللہ کے راستے ہیں اور جو شیطان کے راستے ہیں جو تاغوت کے راستے ہیں باغی اور سرکش قوتیں یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے نظام اور اللہ کے احکامات کے خلاف لوگوں کو لے کے جاتی ہے موٹیویٹ کرتی ہے وہ تاغوتی نظام اس کی مدد وہ لوگ کریں گے جو ظاہرے ایمان والے نہیں ہیں جو اللہ کے سسٹم پہ یقینی رکھتے یعنی یا تو زبان سے انکار کرتے ہیں یا عملان وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگ کے گروپ کے ساتھ وہی لوگ آئیں گے جو عملان یعنی دل سے مسلم نہیں ہیں اور عملان اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے تو یہاں دو کٹیگریز میں باٹھ دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے اللہ پہ ایمان لاکے عمل سالح کرتے ہیں تقویٰ کے زندگی گزارتے ہیں ان کی ساری کوششیں حتیٰ کہ قتال بھی جنگ بھی اللہ کے راستے کے لیے ہوتا ہے اللہ کے نظام کو انشور کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور جو دوسرا گروپ ہے جو اپنی خواہشات اپنے مفات اس دنیا کے زندگی کو سکون سے گزارنے کے لیے اپنی کوشش کرتا ہے وہ تاغوت کے راستے کے ہیں تو اب یہ قدردی بات ہے ہم صدیوں سے سن رہا ہے ہم سب نے سنا ہے کہ ستیمہ و جیتے ہم کہتے ہیں حق کی جیت ہوتی ہے حق ابھی شا جیتتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو دیکھے آخری حصے کو کہ شیطان کی چال کمزور ہے کیونکہ شیطان حق بھی نہیں ہے وہ باطل ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب باطل ہیں تو ظاہرے کمزور ہیں تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم واقعہ تن اللہ کے حکامات کے مطابق اللہ کے نظام پہ چل رہے ہیں اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں یعنی تقوی کے راستے پہ ہیں تو ہمیں قطن فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حق ہمیشہ جیتتا ہے اب اگر ہم خود حق پہ نہ ہو یا ہمارا حق جو ہے وہ منگھڑت ہو منگھڑت میں کس حق کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسی چیزوں کو مانیں اور اپنی زندگی کے وہ راستے اپنا لیں جو قرآن سے نہیں ہے لیکن ہم اس ایزمشن میں ہو کہ نہیں یہ قرآن سے ہی ہے یا یہ بھی ٹھیک ہے تو ایسے میں پھر وہ بات دوسری طرح کی ہو جاتی ہے اگر ہم اللہ کے حکامات پہ یعنی ہم مسلم ہیں اللہ کے حکامات پہ چلتے ہیں تو یقینا جیت ہماری ہوگی کیونکہ جو باطل قوتیں ہیں جو جھوٹ ہے جو ناحق ہے اس کی چالیں اس کی اسٹیٹ جیز اس کی طریقے کبھی بھی کامیاب اور اچھے نہیں ہو سکتے یہ ٹائم ٹیسٹ اس چیز ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سچائی کی جیز ہوتی ہے تو سچائی وہی ہے جو اصل سچ سے آتی ہے جو حق سے آتی ہے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے میں ایک حال سے ہم آج کا سیشن یہی روکتے ہیں جی مناسب ہے اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے سلام علیکم علیکم سلام